پریشر نہیں ہے آپ کی جو کیپیبلیٹی ہے پروڈکشن کی وہ اپنے مارک کو تنچنی کر رہی ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے سنتکار ہیں بہت شکریہ آپ کا ناظر صاحب جو آج صورتحال ہے انڈسٹریز کے لیے خاص طور پر کیا ماضی میں ہم نے ایسی صورتحال دیکھی کبھی بلکل بھی نہیں دیکھیں ابھی آپ کی اس پروڈرگرام سے پہلے ہماری کچھ انڈسٹریز ہم آپس میں بات کر رہے تھے تو اسی طرح سر پکڑ کے بہتے رہے تھے کہ کس طرح اس بران سے نکلیں گے بہم گیم اپنی جگہ پہ وہی پیچھے پلان نہیں ہے اگر حکومت بول لی ہے کہ گیس آویلبل نہیں ہوگی نیکسٹیر کونسی انڈرڈی کس طرح انڈسٹری چلے گی آپ ایکسپورٹ بیس ملک کو بنانا چاہے ہیں آپ انٹرنیشنل آرڈرز جو ہیں وہ جہاں میں ڈیلیز آنا شروع ہو گیا ہے لیکن بجان سب ایک چیز کریکٹ کر لیں ہم یہاں پر کہ ایکسپورٹ انڈسٹری کو تو گیس مل رہی ہے نا سب نون ایکسپورٹ انڈسٹری کو گیس دیکھیں دیکھیں بات سنیں یہی تھوڑا سا کنفیوجن ہے ہاں میں ابھی آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ پریشر ہی نہیں ہے پریشر نہیں ہے آپ کی جو کیپیبلیٹی ہے پروڈکشن کی وہ اپنی جو ہے مارک کو ڈچ نہیں کر رہی ہے تو یہاں فیسنگ پروڈمز ایسا نہیں ہے کہ جن کو ہو رہی ہے اس پیسیفک کچھ چند لوگ ہیں جن کو پریشر بھی ملتا ہے ہر انڈسٹری ایسے بھی اس کو توڑی مل رہا ہے کچھ بڑی جو سکھا کی انڈسٹریز ہیں ان کو بلکل ملتا ہوگا بلکل وہ چیزیں کر بھی رہتے ہو کہ پرانٹ بھی پڑے لیکن ایسے بھی جس پہ سبسکار ایٹی پریشنٹ آپ کا ایک ایکسپورٹ میں سپیس کرتی ہے تو بلکل پریشان بیٹھے ہوئے اچھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پریشان بیٹھے ہوئے اب ہمارے پاس کوئی اور آپشن بھی نہیں ہے لیکن حکومت یہ کیلئی گیس تو ہے ہی نہیں کیونکہ ہم نے جو گیس کے ذقائر تے وہ ختم ہو چکے ہیں نئی کوئی پروڈکشن ہوئی نہیں ہے سارا انہیں سارا ہمارے ایمپورٹ پر ہے آگے پھر آپ انڈسٹریز کے حوالے سے انڈسٹریلیس کیا سوچ رہے ہیں کہ اب ہی نہیں ہوگی تو دیکھیں یہ کریس آج کا کریس تو ہے گورنمنٹ میں لوگ بیٹھے ہوئے ان کو یہ تو پتہ ہے دیکھیں فورس ہی کون سے رسورسز ہیں یہ ایک دم all of a sudden over the night تو پیدا ہونا اگر میں گورنمنٹ میں بیٹھوں i can see کیا چیزیں آ رہی ہیں تو مجھے اسی قسم کے میزرز دینے پڑیں گے ایسا تو نہیں ہے بہت سارے دنیا میں ملک ہیں جن کے پاس جو گیس کیوں کی آرڈنیٹ ایمیجیز ہوتی ہیں ٹیکنونٹیز آگے ہیں ان کو بات کرنی پڑے گی سب انڈسٹری رسٹ کو بٹھائیں ان سے بھی سلوشنز دیں خود بھی سلوشنز دیں cry over something is not going to work anymore اب ہم رو نہیں سکتے کسی بھی چیز پہ اب ہم تو طوفان میں تس گئے ہمیں کنارے پہ جانا ہے اب کس طرح پہنچیں گے یہ تو یہ کون سے اقوامات تھے حکومت نے جو نہیں لیے بروقت خاص طور پر جن کی بار 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 بات کی جاری ہے کہ رینج کے کارگو جو کہ چودہ آنے تھے دس آئے مہنگی خریدی سستی خرید سکتے تھے دیڑھ سے مہائدے کیے یا پھر اور بہت سے آپ کی خیال میں دیگر اور بہت اقدامات تھے جو حکومت کو بروقت لینے سے وہ نہیں لیے گئے وہ کیا ہیں یہ دیکھیں پھر وہی ہم پھر blame game پہ آجیں گے واقعی دیکھیں جس وقت خریدنے کا وقت پوری دنیا بول رہی تھی خرید بھی نہیں تھی purchase بھی کر رہی تھی آپ کو خود companies offer بھی کر سکتے ہیں آپ نے وہ وقت گزرنے کے بعد اپروچ کیا کامکنی اس کو زائر سی باتیں دنیا میں انفلیشن چل رہی ہے چیزیں آپ کو اپنا جو آپ کی چین سپلائی چین بریک ہو گئے منفیکشن چین بریک ہو گئے تو سب کو اپنے انڈسٹری سٹالانی ہے اب جو پہلے چیزیں کر لے گا زائر سی باتیں فائدے میں رہے ہیں اب آپ بولیں کہ مجھے کام کرنا تھا مارچ میں اب میں جا کے دسمبر میں کروں گا تو اس کا افیکٹ تو آئے گا نا ہم کی تو اپنی چیزوں کو بیچے گی روکے کی توڑی کی سکتے ہیں اچھا کتنا مقتان ہو چکا ہے اب تک آپ لوگوں کا یہ میں آپ کو اس کا دیکھیں بلکل بھی ابھی موٹا موٹا اگر آپ بتا گئے موٹا موٹا بلکل آپ سمجھنے کے اس وقت جو ہم جو پیسیوٹی ہماری ہنٹیٹ پرسنٹ پہ تھی وہ ففٹی پرسنٹ پہ آگئی ہے اب وہ اس کا خود تخویہ لگا لیں اب جب آپ حتیہ پروڈکشن ایڈٹ پرسنٹ پہ چل رہی ہوتی ہے تو آپ کی اسی طرح آرڈرز بھی پورے ہو جاتے ہیں آگے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اب وہ ہاف پہ آگئی ہے ظاہر سے ایکسپینس تو وہ ہی کر رہے ہیں آپ کے وہ پورا آپ کے اوپر جو ہے وہ بوچ پڑھ رہا ہے اور کوئی پالیسی سامنے واضح لازم نہیں آری موسیقی